تو گیانواپی کو لے کر ایک کے بعد ایک بڑی خبریں آ رہی ہیں ہندو پکش کے وکیل وشنو جین ہے انہوں نے بھی بڑا بیان دیا ہے کہ ریپورٹ کے لیے جو کورٹ کمیشنر ہیں وہ اور وقت مانگ سکتے ہیں یعنی جو ریپورٹ سممیٹ ہونی ہے سترہ تاریخ چونکہ اس کی دیٹھ تھی تو اس میں اب اور وقت لگ سکتا ہے سبوتوں کے عدار پر گیانواپی جو ہے وہ مندر ہے یہ بتائیے آج ریپورٹ سممیٹ ہوگی کی نہیں اب دیکھئے یہ بات اندر کورٹ میں جا کے پتا چلے گی کی ریپورٹ سممیٹ ہوگی کی نہیں ہوگی ہماری تو امید یہ ہے کیونکہ کورٹ کا جو آخری آرڈر تھا بارہ پانچ کا وہ یہی کہہتا ہے کہ سترہ تاریخ تک ریپورٹ سممیٹ کرنی ہے تو ابھی وہاں کورٹ میں جائیں گے اندر پتا چلے گا کی ایڈوکیٹ کمیشنر صاحب ٹائم لے رہے ہیں کی نہیں لے رہے ہیں اچھے ریپورٹ پوری طریقے سے تیار ہے کی نہیں ہے یہ تو کورٹ میں پتا چلے گا پر جو کچھ پتا چل رہا ہے تھوڑا بہت مجھے تو وہ یہ ہے کہ شاید آج ایڈوکیٹ کمیشنر صاحب ٹائم لیں گے پر ساری پکتہ بات کورٹ میں اندر جا کے ہی پتا چلے گی اچھے جو ساکشے ملے ہیں اس کو لے کر ویواد ہو رہے ہیں اب یہ وہی میں بتا رہا ہوں ابھی میں جب کورٹ کے اندر جاؤں گا تو کورٹ کمیشنر کا کیا سٹیٹمنٹ آتا ہے یہ وہی پہ جا کے پتا چلے ساکشے کو لے کر ویواد ہو رہا ہے ہندو پکش کہہ رہا ہے کہ وہاں پر شیولنگ ملی ہے مسلم پکش کہہ رہا ہے کہ وہ تو فوارہ ہے وجو کے لیے وہی ہوا کرتا تھا اب دیکھیں ہمیں شیولنگ اور فوارے کے بیش میں فرق پتا ہے اور وہاں پہ اگر فوارہ تھا تو اس کا water management system کہا ہے کہیں وہاں سے کچھ ایسا اتنا بڑا سوتری نہیں ہے جس سے پانی نکل رہا ہے تو وہ definitely شیولنگ تھا ننڈی سے اس کی دوری 83 feet ہے اور ٹھیک ننڈی کے opposite ہے تو وہ فوارہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے اب دیکھیں یہ ساری باتیں تو کورٹ کے سامنے ہم ہندو پکش کی طرف سے ہیں تو ہمارا کلیم یہ ہے کہ وہ شیولنگ ہے اب اسے کورٹ examine کرے گی وہ فوارہ کی شیولنگ ہے پر ہندو پکش کی ہونے کے ناتے میرا یہ ادھکار ہے کہ میں اس کو کلیم کروں کہ وہ شیولنگ ہے اچھے کتنے ساکشے رکھے جائیں گے نہیں نہیں کوئی پیٹیشن نہیں پڑھنے والی ہے already پیٹیشن ہماری ہے جس میں ایویڈنس آئی ہے کوٹ نے اس ایویڈنس کو سیکیور کیا ہے اچھے کتنے ایویڈنس آپ لوگ رکھیں گے ایک تو شیولنگ میں آپ کا ایویڈنس ہو گیا اور بھی ایویڈنس آپ کو ملے اور بھی بہت ساری ایویڈنس ہیں جو کمیشنر صاحب اپنی ریپورٹ میں دیں گے شیولنگ کی بات میں نے اس لئے رکھی کیونکہ مجھے اس پر پروٹیکشن چاہیے تھا اور وہ پروٹیکشن کل ملا ہے اسی لئے میں آج شیولنگ کی بات کروں یہ تو آپ کو ایڈوکیٹ کمیشنر صاحب بتا پائیں گے میں تو ایڈوکیٹ کمیشنر کا رول تو میں نہیں پلے کر سکتا ہوں وہ تو وہی بتائیں گے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر